آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے سور کانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھی اپنیاز پرباوتی کا بھاگ اکتیس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں کاننی کبجی سے راجہ مہیشور سنگھ کے پرستان کرنے کے دن پرباوتی لالگڑھ کے اتر والے میدان میں اپنی سینا الگ الگ ٹکڑیوں میں باٹ کر ایک قطر کرنے لگی اس نے اپنی وشوست انوچروں میں جنہیں دکش سمجھا تھا ایک ایک سینا کا نائے قطر ان میں ایک ایک کو دیا تھا جن گاؤں کی اس نے سہائتہ کی تھی ان کے لوگ سمواد پاتے ہی ساتھ دینے کو چل دیئے تھے ویتن ادھک ملنے کا پرکاش روپ سے پرچار کیا گیا تھا بھوکے لوگ اپنی تلوار باندھ کر ڈھال لے کر سینا میں بھرتی ہونے کو چل پڑے تھے اس پرکار پربھاوتی کے ساتھ پرائہ پنچ دش سہستر سے نہ تھی ایک ایک فوج اس کے ایک ایک سردار کے ادھین دوسری سے کچھ فاصلہ رکھ کر چلیا رہی تھی دیکھتے دیکھتے لالگڑھ کے اتر سمدر سا گرجنے لگا لالگڑھ پر جو وپتی کا وجر کانکوبجی کے وچار میں ٹوٹا تھا اس کا سمواد وہاں پھیل چکا تھا سب شریحت ہو رہے تھے کماردیو کی ماتہ مرجھائے ہوئی بیٹھی تھیں وہاں ابھی یہ سمواد نہ پہنچا تھا کہ لالگڑھ کی زبطی کی بھی آگیا اسی دن ہوئی تھی اور راجہ مہیشور سنگھ کانکوبجی کی دس ہزار سینہ کے ساتھ چڑھائی کرنے والے ہیں پربھاوتی کی سینہ کوئی قطر ہوتے دیکھ نگر تحت درگ کے لوگ کچھ سمجھ نہ سکے کہ وہ کس کی سینہ ہے اور اس کے آنے کا کارن کیا ہے بھائے سے لوگ ویورن ہو گئے ان پر پہلے ہی اتنا ادھک دکھ پڑ چکا تھا کہ لڑنے کے لیے ان کا ہاتھ نہ اٹھ رہا تھا سینہ بھی ان کے پاس اتنی ادھک نہ تھی سب ترست ہو رہے تھے نگر میں چاروں راتنک چھایا ہوا تھا پربھا ایک جنگلی کنج میں ویدیا کے ساتھ بیٹھی ہوئی آگے کے کارکرم پر وچار کرنے لگی جیسی کی پہلے میں نے کمار کو سوچ کر لکھا تھا تدنکول یہاں راج راجی شوری کا ابھی نہیں کرو گمبیر ہو کر پربھا نے کہا تو تو سنبھو ہے درگ کے لوگ آسن نے وپتی کے ادھار پانے کے لیے تمہاری شرن میں آئے تم لکھو بھی کہ اس اس طرح راجہ مہندرپال اور کمار پر انیائے کیا گیا ہے پربھاوتی نے ہماری شرن لی ہے کمار کا پتر پرمان ہے اتہا ہم درگ کی رکشہ کے لیے آئے ہیں راجہ مہیشور سنگھ آج چل کر شیگر قلعہ لوٹنے کے لیے پہنچیں گے ہماری اچھائے کہ تم لوگ نشچنت ہو کر ہم سے سہی ہو کرو ہمیں ہاں سے سچے پرمان راجہ مہندرپال اور کمار کے نردوش ہونے پر بھیجیں گے ابھی تک کہیں پیر نہ جم سکنے کے قارن پربھاوتی انوکول کار نہیں کر سکی بری نہیں سلا پھر جلدی کرو انہی سنکیتوں پر ودیہ نے ایک دیرگ پتر کمار دیو کی ماتہ رانی کا عملہ کو لکھا اور راج راجیشوری نام سے ساکشر کر دیا پتر پہنچانے کے لیے مہاراج کو بھیجا لکھ دیا کہ یہ مہاراج شیف سروپ دلمو کی رہنے والے ہیں پربھاوتی کے معاملے میں بلونت سنگھ اور مہیشور سنگھ سے ڈر کر گھر چھوڑا تھا انیک پرکار سے پتر میں دھیر دیا مہاراج پتر لے کر چلے جب یمنا لال گڑھ کی سرحد پر پہنچی تب اتر کی طرف گرد اڑتی ہوئی دیکھ کر شنکہ کرنے لگی انیک پرکار کی بات ہے من میں آنے جانے لگیں پہلے تو یہ سوچا کہ راجہ مہشور سنگھ کے چلنے کی تیتھی غلط بتلائی گئی یہ بھی ایک راجنی تک چال ہے وہ سیدھے راستے نہ آ کر دوسرے راستے سے آئے اب رام سنگھ بیکار بیٹھا رہے گا پھر سوچا سنبھو ہے رتنا ولی نے کمار کو ساہتہ دی ہو وہاں خبر پہنچی ہو وہ کمار کو چاہتی ہے یہ انمان یمنا کر چکی تھی ایک ٹیلے کے پیچھے گھوڑا کھڑا کیے اسی پرکار کی چنتاؤں میں پڑی تھی جیویاکل ہو رہا تھا وہاں جانے کا یہ کپائے سوچ رہی تھی اسی سمائے مہاراج کا گھوڑا گول سے باہر نکل کر قلعے کی اور بڑھتا ہوا دیکھ پڑا ساتھ ساتھ یمنا نے بھی گھوڑا بڑھایا کچھ نکٹا کر مہاراج کو پہچانا دھیرہ ہوا ادھک ماترہ میں آنند بھی اس پرکار مہاراج کا آنہ سوچت کر رہا تھا کہ دل مطر کا ہے شطر کا نہیں کچھ اور تیز گھوڑا بڑھا کر یمنا نے مہاراج کو آواز دے نام لے کر پکارتے ہوئے آدمی کی اور غور سے مہاراج نے دیکھا یمنا کو پہچان کر گھوڑا روک دیا بڑے خوش ہوئے اب بھی یمنا کو سچی روپ میں پہچان چکے تھے سمان دینے کے وچار سے گھوڑے سے اتر پڑے یمنا اب داسی روپ میں نہ رہ سکتی تھی گھوڑے پر بیٹھی ہوئے لگام ہاتھ میں لیے دونوں ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا مدرہنسکر مہاراج نے کہا دیوی آسیروات گھوار براہمن کا یہ ہے کہ تمہارا سوہاگ اچل ہوئے اور ہمارے اپراد شما ہوئے مہاراج کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے یمنا گھوڑے سے اتر پڑی بولی برامن اتنی دین تا اٹھا سکوں وہ شکتی مجھ میں نہیں آپ کی اننت مورکتہ اس الوکک تتوم میں دبی ہے میرے سمست کرتی یہاں پراست ہیں پھر کر مہاراج کو ایک پیڑ کی چھاہ میں لے گئی وہاں چھٹنے کے بعد سے اب تک کی سمست باتیں معلوم کی سب سن کر پرباوتی کے بھاو پریورتن پر کچھ دیر سوچتی رہی چلو یمنا نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں پھر تم سے ضروری دوسرا کام ہے دوسرا اسے نہیں کر سکتا تمہارا گھوڑا تھکا ہوگا کام ہو جائے پھر یہیں سے دوسرا سستایا گھوڑا لے لیں گے دونوں گھوڑے پر سوار ہو لال گڑھ کے اتر والے پھاٹک پر پہنچے رانی کملہ کے نام ضروری پتر سن کر سپاہی نے اپنے سردار کو خبر دی وہ آیا اور پتر لے کر رنواس بھیجوا دیا یمنا نے سردار کرن سنگھ کو بلا دینے کے لئے کہا کہا کہ کہنا کمار دیو کا زبانی حال ہے کرن سنگھ تتکال آیا یمنا کو دیکھ کر دیر تک کھویا ہوا سا کھڑا رہا پھر ہوش میں آ کر پیر چھوئے پوچھا بھائیہ کی کیا سماچار ہیں اچھے ہیں کہہ کر یمنا یہ کانت ملے گئی پھر کچھ باتیں سمجھا کر پرباوتی کو بلا لینے کے لئے رانی جی سے کہنے کو کہہ کر جلد بھیج دیا ہے ابھی آپ سن رہی تھے سورے کا انتطرپاٹھی نرالہ کے لئے کے اوپنیاز پرباوتی کا بھاگ اکتیس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں